ہمارے ساتھ موجود ہے فیڈرل لام منسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ برائی راست الزام آپ پہ لگ رہا ہے آپ کی منسٹری پہ لگ رہا ہے کہ آپ کے رائٹ لیفٹ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے سیکیٹری لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف قرارداد لے کر آئیں گے تو آپ کو آپ کی فنڈنگ ملے گی ورنہ فنڈنگ نہیں ملے گی دیکھیں میرا رائٹ لیفٹ کوئی بھی نہیں ہے رائٹ بھی میں ہوں اور لیفٹ میں ہوں یہ میرے خیال میں یہ خواجہ صاحب کو خامخواہ آپ لوگ نہیں بلکہ ان کے جو پیچھے باز اناثر ہیں ان کی وجہ سے یہ خامخواہ ایک اس میں آگئے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ کرے یہ مسئلی مسئلہ سارا یہ ہے کہ وکیلوں کی جو باڈیز ہیں اس میں سیاست بڑی ہے اور بعض گروپس ہیں پالٹکس کرتے ہیں پالٹکس کرنی چاہیے لیکن اس میں کچھ بنیادی اصول ہیں اس کو پار نہیں کرنا چاہیے اب دیکھئے وہاں کے جو صدر ہیں جو لور آئی کورٹ بار اسوسییشن کے وہ تو ان کی اپنی بات کو ڈینائے کرنے ہیں بری طرح سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات ضرور ہے دیکھیں بات کیا ہوئی تھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہوئی کہ یہ لور آئی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے یہ تھا اور میں ان کی ڈیمانڈ کو جائز سمجھتا ہوں میں ناجائز نہیں سمجھتا ہمیں بتاؤں گا کیوں ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ لور آئی کورٹ بار اسوسییشن کو دس کروڑ روپے دیے جائیں لاؤ منسٹری کی طرف سے اچھا وہ اس لیے ہے وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں وہ بار کے لیے مانگ رہے ہیں وکیلوں کے لیے مانگ رہے ہیں اور ہر سال بار اسوسییشنز کو پیسے گرانٹ نیٹ جس کو کہا جاتا ہے دیا جاتے ہیں آجے ہم نے صدر صاحب سے میری تو صدر صاحب سے بات ہوئی تو صدر صاحب سے میں نے کہا میں نے کہا دیکھیں مقصود صاحب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل اس دفعہ جو اویلیبل ہے وہ کوئی ساڑھے نو کروڑ کے قریب ہیں اور وہ ہم نے پورے پاکستان کی بارز میں ایکوٹیبلی باٹنا ہے نہ کسی میں تفریق کرنی ہے نہ کوئی ڈیفرنٹ سیاسی جماعتوں کے لوئیرز بھی اگر اس میں ہو وہ بھی اماری سر آنکھوں پہ اس میں ایک ایس آر او ہے اس ایس آر او کو ہم نے وائلیٹ نہیں کرنا میرے آنے سے پہلے وہ ایس آر او تھا اس کی پوری کمپلائنس کر دیجئے جو جو بار کر دے گی اس کو اس کے حساب سے جو اویلیبل فنڈز ہیں ایکوٹیبلی ہم ڈسٹریبیوٹ کرنیں گے اس پہ انہوں نے مجھے مقصود بٹر صاحب جو کہ گوڑے اچھے اور شفاف آدمی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ تو بہت کم ہوں گے یہ تو آپ پلیز کوئی سپیشل گرانٹ لیں میں نے کہا دیکھیں سپیشل گرانٹ کی بات تو دوسری ہے وہ کوشش ضرور کریں گے لیکن اس جو گرانٹ این ایڈ جو ہر سال ہے اس میں ہم آپ کو یہ تیس سے پچاس لاکھ کے لگ پر اس سے بھی ہم فیلال نہیں دے پائیں گے اتنی بات تھی اس کے بعد میں نے یہ اخبار میں یہ پڑھا ایک دفعہ یہ اخبار میں یہ پڑھا کہ یہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو کیوں یہ کی ہے یہ سیاسے میں خیال میں یہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن آنے والے ہیں اس کی کوئی پیش بن دی ہے اچھا موسین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو ریکویسٹ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ریزولیشن آپ لوگ جاری کریں جس کی ہیڈ لائن ہوگی اور اس کے کانٹنٹ میں یہ ضرور شامل کریں کہ پاکستان میں کوئی بھی اعتصاب سے بالاتر نہیں ہے کیا ایسی کوئی سپیسیفک ریکویسٹ گئی آپ کی طرف سے سوالی پیدا نہیں ہوتا نہ ہمارا منڈیٹ ہے نہ ایسی کوئی ریکویسٹ گئی ہے لیکن پچھلے دونوں ایک کے پی سے بھی بعض وکیل تھے سارے نہیں چون ان کی طرف سے یہ سیاست ہو رہی ہے یہ دسمبر میں الیکشن آنے والا ہے سپریم کورٹ بار اسیسیشن کا جو کہ بڑا کنٹیسٹڈ اور ڈیفیکلٹ الیکشن ہوگا لیکن اطلاع نارض ہے سب کے لیے لاؤ منسٹر یا لاؤ منسٹری کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ لوگ پلیز یہ بھی ہمارے ہیں وہ بھی ہمارے جی ہاں بالکل درست ہے کہ لاؤ منسٹر بننے سے پہلے ایک جو وکیلوں کا جو ایک گروپ تھا میرا ان سے تعلق تھا اب یہ دوسرا گروپ ہے وہ مجھے اس میں رگتا ہے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے مختلف بار اسیسیشن ہیں جنہوں نے یہ ڈیمانڈ پوری کی ہے اور میرے سامنے لاہور بار اسیسیشن کی یہ ریزولوشن پڑھی ہوئی ہے اس کی ایکزیکلی ہیڈ لائن یہی ہے کہ قاضی فائزہ کیس اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اعتصاب سے بالتر نہیں ہے وزیراعظم کا بھی ذکر کیا ہے نواز شیف کا سابق وزیراعظم کے وہ تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں اور ان کا بھی اعتصاب ہوا ہے تو جس مطن کی بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب وہی مطن لاہور بار اسیسیشن نے اپنی ریزولوشن میں منشن کیا ہے اچھا تو اس کیا ہے تو اس سے میرا کیا تعلق ہے دیکھیں بات سنیں مجھے زیادہ میری بات سنیں وکیلوں میں میں آپ کی کیونکہ یہ ٹاپک چھڑا ہے اس لئے میں صرف ون لائن ارسپے دوں گا اس میں زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں بڑی وکیلوں میں بار اسیسیشن میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے اس طرح کی بات کر رہی ہے کہ کوئی اعتصاب سے بالتر نہیں ہے لیکن جہاں تک کہ میرا تعلق ہے کومنسٹری کا تعلق ہے فروغ نسیم کا تعلق ہے بار اسیسیشن جانے ان کا کام جانے ہمارا اس سے کوئی وسط تعلق نہیں ہے کہ کون بار اسیسیشن کیا ریزولوشن پیش کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ تو آپ کہہیں کہ الیکشن کا معاملہ سیاست کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن خیبر پختونخواہ بار کاؤنسل کی طرف سے جو پریس لیز آیا تھا انیس تاریخ کو وہ یہ کہتا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے وقلہ برادری اور بار اسیسیشن اتنے بے حص نہیں ہیں کہ وفاقی وزارت قانون اور پارلیمانی امور کے بھیجے ہوئے قراردادوں کی کوپیوں پر اپنے بار اسیسیشن کے نام سے جاری کر دیں اب خیبر پختونخواہ بار کاؤنسل نے بھی یہ اعتراض کیا ہے نہیں نہیں تینکیو ویری مور اور چلو یار اچھا ہے آپ کی پوائنٹ ریس کر رہے ہیں دیکھیں اگر میں ریپیٹ کروں بکیلوں میں بہت ایک ڈیپ انڈرلائنگ پولیٹکس ہے اس پولیٹکس میں ایک گروپ جو ہے ان پرٹیکلہ ہو سکتا ہے اور گروپس بھی ہو اور یہ میری صرف انیلیسز ہے غلط بھی ہو سکتی ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی کوئی آج سے چند دن پہلے کے پی بار اسیسیشن کے بار کاؤنسل کے بہت سارے لوگ میرے پاس آئے بیٹھے بہترین ان سے ساری ڈسکشن ہوا اور کیا ڈسکشن تھا کہ کے پی کے جو وہاں جو ہمارے پتھان بھائی وکیل ہیں تو وہاں کیسے بہتر انفرسٹرکچر ہو وہاں کیسے ان کی اپرچونٹیز بہتر ہو فاتا ہے اور دوسرے جو ایریاز ہیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی اچھا آپ اس کو بعض لوگوں نے یہ دیکھا کیونکہ دیکھئے کے پی بار کاؤنسل بھی ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان بار کاؤنسل بھی ڈیوائیڈڈ ہے ہر بار اسوسیشن بار کاؤنسل میں کچھ نہ کچھ ڈیویڈ موجود ہے اچھا میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں دیکھئے پلیز میں اب میں یہ ایک کوئی اور بات کروں پلیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کس کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو پولٹسائز کریں پلیز نہ کریں ان کو ان کی حال پہ چھوڑیں وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ پولٹسائز کر رہے ہیں دیکھیں شہزاد بات آ گئی نا میں تو بتا یہ سب جھوٹا ہے اس میں ایک سوال کا مجھے آپ جواب دیجئے کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بجٹ کم ہے چالیس پچاس لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتے نہیں چالیس پچاس ہزار نہیں میں نے کہا دیکھیں ساڑھے نو کروڑ تھا اس وقت لاہور بار اسوسیشن کی بات کرو لاہور ہائی کورڈ بار اسوسیشن کی ان کو ہم نے اس دفعہ چالیس چالیس لاکھ روپے دیئے ہیں لاہور ہائی کورڈ بار اسوسیشن کو وجہ کیا ہے کہ پچھلے سال وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دس کروڑ دیئے کووڈ تھا اس سے پچھلے سال ساڑھے سات کروڑ دیئے تو وہ کہہ رہے کہ جہاں ہمیں کروڑوں آٹھ دس کروڑ مرے تھے وہاں آپ ہمیں اتنے پیسے دے رہے ہیں کہ ہم اپنا مہینہ بھی نہیں گزار سکتے ایم سو گریٹفول لاس ٹائم میرے خیال میں لاہور ہائی کورڈ بار اسوسیشن کو ہم ایسے نہیں دے سکے تھے اس سے پہلے ہم نے یہی کوئی پچاس لاکھے قریب دیئے تھے یا تو یہ پنجاب گورمنٹ کی بات کر رہے ہیں پنجاب گورمنٹ کی طرف سے دیئے گئے تھے یا کہیں کسی اور کی بات کر رہے ہیں یا یہ کوئی افثان بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کی فیڈرل لاو منسٹری نے سات آٹھ کروڑ اوپے دیئے تھے تو یہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا یہ بات ضرور ہے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا پرانی بات کر رہا ہوں پتہ نہیں کیا کیا کرپشنز بھی ہوتی تھی اب اس دفعہ جو لاو منسٹری ہے جس شفافیت سے چل رہی ہے ایک ایک پائی کا حساب ذرا سا ایک وڈبل ڈسٹریبیشن کوئی کیلئی کی اس کو دوبارہ آپ دور آپ کہہیں کہ پچھلے سال نہیں دیئے تھے پیسے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کو اس سے پچھلے سال پچاس لاکھ دیئے تھے وفاق نے اگر کروڑوں روپے دیئے ہوں گے میں نے کہا اگر دیئے ہوں گے تو آپ کہہیں کہ پنجاب حکومت نے دیئے ہوں گے وہ آٹھ دس کروڑوں کے یا تو پنجاب گمہمت نے دیئے ہوں گے یا پھر یہ افسان دی کوئی الف لیلا والی داستان ہے یہ تو فیکٹ فگرڈ ڈیٹا ہے جو پیسے دیئے ہوں گے ریکارڈ میں لکھے ہوں گے مجھے اس فکت نہیں یاد کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار کو کتنے دیئے ہیں لیکن کسی بھی ایک بار اسوسییشن کو ساتھ آٹھ کروڑ پر دینا ایکشلی یہ تو ہمارے ہمارے بجٹ سے بالکل آؤٹ ہے یہ بات ضرور ہے ایک چیز سوری جتنی ہماری باریں ہیں بڑی باریں ہیں چھوٹی باریں باریں ہیں بہت بہت شکریہ